ایک سال کی تلاشی کے بعد کیا اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان کے ہائیس کورٹ نے مجھے بری کیا دمران خان نے میرے خلاف پٹیشن کی اور وہ اس کے بعد چار صرفوں کی پٹیشن کر کے گھر بیٹھ گیا بینچ اس کے بحاق پر مقدمہ لڑا میرے خلاف جب عمران خان کے خلاف ہم نے جو پٹیشن کی ہے تو بینچ جو ہے اسی کا وکیل بن گیا وہاں پر نواز شریف اپنے کیس اور میرے کیس کا موازنہ کر رہے ہوں میں کبھی آج تک اقتدار میں نہیں رہا میں نے ایک سال سے عدالت میں سپریم کورٹ میں ایک ایک چیز کا جواب دیا وزیر آدم کو حقامے پر نکال دیا جاتا ہے اور وہ شخص جو متسلیم کر رہا ہے اطراف کر رہا ہے اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے یہ کہاں کا انصاف ہے یہ آج پوچھتا پھر رہا ہے کہ مجھے کیوں نکالا آپ انتہا کی روچ پر پہنچ گئے تھے آپ سے پسرونیت سے آگے کوئی جگہ نہیں تھی اللہ نے آپ کو نکالا انصاف ہے کہ ان کے لئے کچھ اور میرے لئے کچھ یہ نہیں چلے گا پاکستان میں اور ہم اس کے خلاف بھرپور تحریک چلائیں گے ملکہ کہتا میں پاکستان کی اندیہ کے خلاف تحریک چلا ہوگا نواز شریف تمہاری طرح کے لوگ تحریک نہیں چلا سکتے تمہیں ایک طرح سے نکلو گے میں دوسری طرح سے نکلوں گا گیتر تحریک نہیں چلا سکتے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں جاسمین منظور and welcome to the show ناظرین سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جمعے کے دن آیا عمران خان کو سپریم کورٹ نے سادق اور امین قرار دیا اور ان کے خلاف پٹیشن کو خارج کر دیا گیا اور جہانگی ترین نہ ہے لوگ ہے تاہا تاہیات وہ سیاست نہیں کر سکیں گے اس کے ساتھ بڑے پیمانے پر ایک اجلاس ہوا تحریک انصاف کا جس میں جہانگی ترین نے اپنی جو ان کے پولٹیکل ہولڈنگز تھی پارٹی میں ان سے بھی استیفہ دے دیا اب وہ جلسوں میں کیا خان صاحب کے ساتھ ہوں گے یا نہیں ہوں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا لیکن اکارا میں کھڑے ہو کر نہ صرف اس اقدام کی خان صاحب نے تاریف کی بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ جہانگی ترین تم نے پارٹی کے لئے بہت قربانیاں دیئے اور بہت کچھ کیا ہے یہ ایک یونیورسل لوہ ہے کہ جو آپ نے ایکسپٹ کیا ججمنٹ کو تو آپ کو بھی ایکسپٹ کرے گی دنیا انہوں نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ پٹیشن میں جب آپ جائیں تو آپ کے حق میں فیصلہ ہو اب کس کے حق میں کیا فیصلہ ہوگا یہ تو وقت بتائے گا لیکن سب سے بڑی عدالت سے عمران خان کا کھولیفائی کرنا اور اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نواز شریف صاحب لندن سے واپس آتے ہیں اعتصاب عدالتوں کے چکر لگ رہے ہیں لیکن وہ بھی ایک بڑا اعلان کرتے ہیں وہ بڑا اعلان یہ کرتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک سلسلہ شروع کریں گے اور یہ پہلے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میں ایک موومنٹ چلا ہوں گا پہلے انہوں نے کہا میں انقلاب لے کیا ہوں گا لیکن اب واضح طور پر یہ موومنٹ وہ جوڈیشری کے خلاف چلانا چاہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ انصاف کے دو پیمانے نہیں ہو سکتے میرے خلاف جب پٹیشن گیا تو وہی جو بینچ ہے وہ عمران خان کا وکیل بن گیا اور اس کے ساتھ انہوں نے یہ کہا ظاہر سے باتے جڈیشری کی حوالے سے جو کچھ وہ کہنا چاہتے تھے انہوں نے کہا تو کیا وہ یہ تحریک پنجاب میں چلائیں گے کہاں چلائیں گے اور اس تحریک میں کون کون ہوگا اس کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک بڑا جلسہ ہوتا ہے ملتان میں جس میں آصف علی زرداری صاحب جو نواز شریف صاحب کے کبھی رفیق بھی ہوا کرتے تھے اور بڑے ان کا احترام بھی کرتے تھے اور جمہوریت کے خاطر انہوں نے کہا میں نے نواز شریف کو بہت بچایا لیکن آج انہوں نے نواز شریف صاحب کو فیرون سے ملا دیا اور انہوں نے کہا تمہاری فیرونیت اتنی اوپر چلی گئی تھی کہ تمہیں کیوں نکالا تمہیں اللہ نے نکالا چیف جیسٹس صاحب نے بھی بات یہ کی اور بڑی زوردار باتیں انہوں نے کی اور میرے خالصے وقت آ گیا تھا کہ ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کیونکہ ادارے اگر ملک میں ناکامی کی طرف یا خدا خاصتہ تباہی کی طرف جاتے ہیں یا آپ ان کو اپنے پرسنل ایجنڈا کے لیے استعمال کرتے ہیں تو پھر کوئی ملک انصاف کے بغیر نہیں چل سکتا اور سٹیٹ آف پاکستان بھی خدا نخواستہ نہیں چل سکے گی آپ نے چیف جیسٹس کے بارے میں اور بنچ کے بارے میں بہت کچھ کہا تو چیف جیسٹس نے کیا کہا میرے خالصے وہ سن لیلتے ہیں اس کے بعد بریک لیں گے اور بات کریں گے اپنے پیلنس سے چیف جیسٹس آپ بات کر رہے تھے یہ آپ کا جو جوڈیشری کا ادارہ ہے نا جی یہ آپ کا بابا ہے جب بھی کسی کو تکلیف ہوتی ہے کہتا ہے چلی یار بابے رحمتے کو انہوں فیصلہ کرتا ہے جب وہ فیصلہ کرتا ہے تو وہ جس کے خلاف فیصلہ ہوتا ہے وہ بابے رحمتے کو گالیاں نہیں نکالتا وہ اتنا سرو کہہ دے تھا باز اکات کے یار بابے میری گل سمجھ نہیں آئے کیونکہ بابے کی انٹیگریٹی بابے کی جو عزت بابے کی ریسپیکٹ بابے کی جو کریڈیبلٹی ہے وہ انڈاوٹڈ یہ جوڈیشری آپ کا بابا ہے آپ کے خلاف فیصلہ ہو جائے تو پھر یہ گالیاں مت نکالیے کہ بابا کسی ڈیزائن کا کسی پلان کا کسی بڑے عمل کا حصہ بن چکا ہے نہیں بنائیے بابا پلانز کہاں سے آگئے یہ دباؤ کہاں سے آگئے یہ کس نے ہمیں آ کے کہا کہ نہیں کس طرح سے فیصلہ کرو کوئی پیدا نہیں ہوا ویلکم بیک کوئی بات نہیں کریں کبھی ایسے بھی شروعات ہونی چاہیے ہمیں آج جوائن کیا علی زہدی صاحب نے سینئر سینئر میمبر ہے تریقین صاحب کے علی پلیز بی کوائیٹ سابر بنود صاحب فورمڈ ڈیپیٹی چیرمن اف دی سینیٹ ان پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت اہم رکن رانا صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں قومی اسمبلی کے رکن ہے پی ایمل این کے ایک سینئر میمبر ہے اسلام علیکم رانا صاحب کیسے ہیں آپ شکریہ جی میں ٹھیک ہوں بلکل اچھا آپ میں یہ سوچ رہی تھی کہ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم ہس کیوں رہے تھے بلکل ساری ساری قوم سوچ رہی ہوگی ٹھیک ہے گوڈ پوائنٹ ابھی ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ ہم ہس کیوں رہے تھے لیکن وہ بات سابر صاحب کی ہے اس لیے بریک میں آپ کو بتاؤں گی علی زہدی سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے کامنگ ٹو دی شو مجھے یہ بتائیں سابر بلوت صاحب یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی اچھی زبان میں تی تلخی کیوں آتی جاری یا زرداری صاحب نے آج آپ فیرون کا لقب دے دی ان کو آپ تو اچھی زبان میں بلیف کرتے تھے نا آپ لوگ تو کہتے تھے خلط زبانوں کی دیکھو بات سیکھ دیکھو فیرون ایک ظالم تھا وہ ایک انہوں نے تشبیح دی میں اب آپ بتاتا ہوں آپ کو کہ اب دیکھیں کہ ہم نے میرا مطلب کہ میرے لیڈر نے آتف علی زرداری صاحب نے پیپلز پارٹی نے نواز شریف وہ شخص تھا کہ نواز شریف الیکشنز کے لیے تیار نہیں تھا نواز شریف الیکشنز کے لیے جب تیار نہیں تھا تو یہ آتف علی زرداری صاحب تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ کو الیکشنز میں آنا چاہیے وہ تو صاحب دوہزار آٹھ کی کہانی ہوگی بیری ارس نینا دوہزار آٹھ کے بعد تو واقعات شروع ہوگی اس کے بعد جو گورنمنٹ بنائی تو ابھی تو اس کی گورنمنٹ تو چل رہی ہے نا اچھا تو اس زمانے میں اس کو انہوں نے لیا اچھا پاولیٹیکس میں اور سیاست زرداری صاحب نے مکشنی کو پاولیٹیکس میں الیکشن کے پاولیٹیکس میں الیکشن کی سیاست کی بات کر رہا ہوں نا انہوں نے کنونس کیا کہ پارٹسپیٹ کریں انہوں نے پارٹسپیٹ کی پجاب میں باقیدہ وہ بجاریٹی بھی ان کی ایک لیاس سے آگئی تھی جو آنا پروشنی اسیمبلی میں اچھا انہوں نے کسی قسم کی پجاب میں مداخلت نہیں کی زرداری صاحب نے اور ان کو عقوبت بنانے کی اجازت دی حالانکہ پجاب بہت بڑا صوبہ ہے اور سب سے بڑا صوبہ ہے سجابی آپ کہہ رہے ہیں ان کی مجوریٹی آگئی میری عرض تو سنیں میں وہی عرض کر رہا ہوں آپ کو کہ اس کے بعد ایک ایسی فضاء زرداری صاحب نے بنائی ان کو کہا کہ بھئی دموکریسی کے لیے آپ ضرور سیولی میں بیٹھ کے آپ اپوزیشن کریں وہ سب کچھ کیا ایک سلسلہ چلتا رہا نواز صاحب نے پھر آکے خود کالا کورٹ پہن کے جناب میمو گیٹ سکینڈل پہ آکے جناب وہاں بیٹھا اور زرداری صاحب کے خلاف ہماری پیپلز پارڈی کے خلاف آیا اس کے بعد ججز کے معاملے میں خود جلوس نکال کے پتہ نہیں جو بھی تھا جلوس نکال کے پیپلز پارڈی خلاف لیکن اس کی بات کسی نمائن نہیں کیا اچھا زرداری صاحب نے پہلی دفعہ پاکستان میں الیکشن ہوئے الیکشن کے بعد سر ایک سیکنڈ پیز لیٹس کام ٹو دی پوائنٹ صاحب 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 کس کا سوال کچھا ہے یہ جو نواز شریف صاحب ابھی تحریک کا اعلان کر رہے ہیں اس کو آپ کس طرح دیکھیں میں اسی پہ آ جاؤں گا دیکھو ٹرانسفر پارڈ پیسفولی ہوا نواز شریف پرائی میسٹر بن گیا اس کا بھائی پھر سے جو ہے نا لیکن آپ نے کہا فیرون کا لفظ جو کہا نواز شریف صاحب بھائی آپ نے کہا میں کہتا ہوں جو لفظ یوز ہوا ہے اس کے بعد جو نواز شریف نے بھائی سے وزیر آزم کے اچھا وہ جتنے بھی ریکانفیلیشن کی وہ جتنے بھی بھائی بندی کی وہ جتنے بھی وعدے ہوا ہی تھے وہ سب ختم ہو گئے بریہ سنیں ابھی آپ نے جو مجھے کوئیسٹن پوچھا وہ آپ بعد میں علی زیدی صاحب مجھے پتائیے انہوں نے کہا میں تحریک چلاؤں گا اور بڑے کھلے انہوں نے تنقید کی آپ نے کل آپ کے جلسے میں خان صاحب نے کہا آپ ادھر سے نکلو گے میں ادھر سے نکلوں گا بس یہ ہی ہوتا رہے گا وہ ادھر سے نکلیں گے آپ ادھر سے نکلیں گے نواز شریف کس کے خلاف تحریک چلاے گا عدلیہ کے خلاف تو نواز شریف اور الطاو حسین میں فرق کیا ہوا ہے میں سکھ سوال پوچھ رہا ہوں مطلب کیا وہ الطاو حسین بھی پاکستان کے انسٹیٹوشنز کو برا بلا بولتا رہا ہے مطلب اگر ان کا بھائی فون کال کر کے ججوں سے ڈیلے نہ کٹ سکے تو ججوں کے خلاف تحریک چلائے گا ان کو سارا ٹائم ملا اپنے آپ کو اپنا کیس آگیو کرنے کا جی آئی ٹی میں کر دیتے کہیں تو کرتے نہیں کیا نا اب نیب میں جا رہے ابھی بھی چانس ہے نیب میں ایک پھر چانس دی ہے نیب میں جب کیس گیا ہے نیب میں تو وہاں پہ بھی جا کے کوئی سبو چبو دیں کچھ تو کریں کچھ بھی نہیں ہے صرف تماشا ٹوپی ڈراما ڈاٹ کام تلالیں تحریک شوق پورا کر لیں اپنا یہ بھی تھوڑا سا رائے گیا وہ بھی پورا کر لیں کون ان کا ساتھ دے گا کون سین مائنڈ ساتھ دیں گے سین مائنڈ کون سے ساتھ دے گا پیپلز پارٹی دے سکتی پیپلز پارٹی کیسے ساتھ دے گی کبھی نہیں دے گی رانہ صاحب چیف جسٹس صاحب نے کہا انہوں نے کہا جب خلاف توقف فیصلوں کے بعد عدالت پر الزامات کی بوچھار نہ کی جائے انہوں نے کہا عدلیہ پر دباؤ کی باتیں ہم بے بنیاد قرار دیتے ہیں انہوں نے کہا یہ بابا ہے کون ایسا پیدا ہوا ہے جو ہمیں ڈکٹیٹ کرے گا کس کی طرف پر پیچارہ کریں جب ہم چیف جسٹس کی یہ بات سنتے ہیں اداروں کی طرف دیکھتے ہیں اس کے بعد پر جب ہم نواز شریف صاحب کی یہ باتیں سنتے ہیں کہ انصاف برابر نہیں ہے اب ایسا نہیں چلے گا میں ان بینچ میرے خلاف وکیل بن گیا تو ہم سمجھ نہیں آتا کہ ہم سپریم کورٹ کی طرف دیکھیں کس کی طرف دیکھیں دیکھیں یہ سارا کافی ہمارا نظام کے اندر گڑمڈ ہو گیا ہے آپ ہماری تنقید کو چھوڑ دیں آپ جو عدلیہ کے جو جو آفیسرز آف دی کورٹ جن کو کہا جاتا ہے جو وکلاہ ہیں جو لائرز ہیں سینئر ان کی جو تنقید ہے عدلیہ کے اوپر اس کا آپ ذکر نہیں کرتے انہوں نے پہلے سب سے پہلے یہ کہا کہ یہ سپریم کورٹ یہ کیس لے نہیں رہا تھا نواز شریف کے خلاف ریجیکٹ کر دیا پھر وہ کیس کس طرح سے لے لیا گیا اور کلبوشن یادیو کو تو اپیل کا حق حاصل ہے نواز شریف کو اپیل کا حق حاصل نہیں ہے اور پھر اس کے اوپر جو ریمارکس پاس کیے گئے وہ ریمارکس کا اب یہ جب چیزیں عوام میں آتی ہیں نواز شریف کوئی آرڈنری آدمی نہیں ہے اس کے پیچھے لاکھوں ووٹر ہیں ان کے بھی سنٹیمنٹس کو ہرٹ ہوئے ہیں تو پھر یہ آوازیں تو آئے گی اور جو یہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ عدلیہ کے خلاف تحریک چلاوں گا میعر صاحب کیا پھر سے وہ ٹیپ چلائے ہیں انہوں نے کہا اس کے خلاف میں تحریک چلاوں گا ان کا مطلب ہے کہ یہ جو میرے ساتھ نائنصافی ہوئی ہے اس کے خلاف میں تحریک چلاوں گا اب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے جبکہ پیٹی آئی کا لیڈر رول کھلا ہوگی نائنصافی اور پھر کہاں سے ہوئی ہے کس نے کیا نائنصافی تو اگر عدالت سے ناہیل ہوئے ہیں وہ تو عدالت سے ہی نائنصافی ہوگئی اور کہاں سے انصاف نائنصافی ہوگئی بلکل عدالت نے کیا اور اس کو کیش کون کر رہا ہے اس کو کیش کر رہا ہے عمران خان جلسوں کے اندر تقریح کر کے کہتے جی لوٹ رہے ہیں فلانے ہیں گالیاں نکال رہا ہے وہ کس کے کندے پر گالیاں نکال رہا ہے وہ عدلیہ کے کندے کے اوپر بندوق رکھ کے گالیاں نکال رہا ہے تو پھر ہم نے اپنا دفاع تو کرنا ہے نا جی بیچ میں نہ بولیں ہم نے اپنا دفاع کرنا ہے پھر اگر ہمیں ان کی وجہ سے غلط فیصلے کی وجہ سے گالیاں پڑ رہی ہیں تو ہم کیوں کھائیں وہ گالیاں عمران خان کا مو کیسے بند کریں عمران خان کا مو کیسے بند کریں اوکے گوڈ کوئیشن کیسے بند کیا جی عمران خان کا مو بھائی سچ بولنا شروع کر دے نا صرف آپ بھی انہوں نے ایکسپ کیا ٹی وی کے اوپر میں نے آپ کی غلط بیانی کر رہا ہے میں جھوٹ کا لفت تو نہیں ہوتا انہوں نے یہ کہا ہے کہ عدالت نے ان کے خلاف نائنصافی کی ہے پلیز ابھی نکال کے چلائیں تاکہ یہ بولنا جائے سیف کر لیں گے جو فیصلہ آیا ہے وہ خود اپنے مو سے بول رہا ہے ہماری کہیں باتیں نہیں نہیں الرحی ستو صاحب نے بھی کا ہے عدالت نے انہیں صحف کینے کے خلاف عدالت نہ انصاف ہے وہ آرڈر جو ہے عوام کو قبولیت ہونی چاہیے عوام کی قبولیت کیا ہے لاغ قبول ہوتا ہے میں سٹنگ سپریم کوڑ کے جج کی بات کر رہا ہوں بات یہ ہے کہ دیکھو ایک ملک میں جب ہائیسٹ کورٹ سپریم کورٹ جب وہ کانٹرورشل بنے تو پھر کیا رہ جاتا ہے ملک میں کون بنا رہا ہے اس کو میرے دیکھیں بات سنیں اب یہ انفورچنیٹ بات ہے کہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ جی کہ میں کورٹ کے خلاف جلوس نکالوں گا جلسے کروں گا یہ نہیں کہا کورٹ کے خلاف ہے اب چلائیں امران خان کہتا ہے کہ جی میں ان کی عزت بچانے کے لیے میں ان کے فیور میں میں دوسری طرح سے جلوس نکالوں گا ایک طرح سے نواز شریف اس کے محالف میں اور امران خان اس کے فیور میں تو اس کا مطلب ہے کہ جوڈیشری سپریم کورٹ کانٹرورشل بن گیا ایک پولیٹیکل جو ایشو بنایا ہے ان لوگوں نے اگر یہ بات ہے تو کیوں نہ چیف جسٹس صاحب آکے جناب جو یہ باشن دیتے ہیں کہ بابے یہ کرتے ہیں بابے وہ کرتے ہیں بابوں کی بات سمجھنا چاہیے بابوں کی بات کو مانا چاہیے آپ اپنی بابا گری کو چھوڑ کے آپ کیوں شٹ اپ کال دونوں کو نہیں دے سکتے ہو why don't you say نواز شریف why don't you say عمران خان کہ آپ لوگ کون ہوتے ہیں کہ میرے خلاف جلوس نکالنے والے اور کون ہوتے ہیں میرے حق میں نکالنے والے ایک حق میں ہے اور ایک مخالفت میں ہے ہم جو پیپل پارٹی کے لوگ دیکھو ہمارے زرداری صاحب کو آپ نے بارہ سال جیل میں ڈالا اس نے جو تکلیفیں گزاری اس نے گزار لیں اچھا through course نکلا ایک جوڈیشری کے پراسس سے نکلا اچھا اب 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 انہوں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا تھا کہ جناب کے جا کے اس کے حق میں جلوس نکالو یا اس کے فیورم جلوس نکالو پرائیم سٹر کو جناب disqualify کیا گیا بڑی peaceful طریقے سے گلانی صاحب کو نکالا دوسرا بندہ لائے اس کے خلاف کیسے بنا ہے سر آپ انہوں کیا سجیسٹ کرتے ہیں آج بھی کہا جا رہا ہے کہ آپ کے کیسے ریوپر کریں خدا کا واسطہ یہ جو نا یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ آخر اور بھی صوبے ہیں یہاں بلوچستان بھی ہے فرنٹیر بھی ہے سندھ بھی ہے بلوچستان میں تو آپ نے دیکھ لیا ہوگا کل کوٹا میں کیا یہ کجاب میں یہ کیا تماشا بنا رہے ہیں امیران خان دیکھو نا کل کو تو یہ بات آ جائے گی honestly I tell you کل کو یہ بات آ جائے گی کہ سپریم کورٹ کو فیسرہ دے گا کوئی شخص فیسرہ کو سپریم کورٹ کو مانے گا بھی نہیں ہم تو مان رہے ہیں انہوں نے جانگیر صاحب کو disqualify کیا جانگیر صاحب نے اگلیت نے صیفہ دیا بھائی آپ اس کی بات سنیں بات ختم ہو گئی بات ختم ہو گئی نہیں انہوں نے صیفہ کی اب ہم تو نہیں کہا رہے ہیں ہمارے پاس ایک لیگل ریویو پٹیشن کام جا رہے ہیں ہم نے کب کہا ہے یہ بڑا گمبیر معاملہ ہے نہیں نہیں گمبیر کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ ہم نے کہاں کہا ہے سپریم کورٹ کیوں آپ نے سب سے بڑی غلطی آپ کی یہ ہو رہی ہے غلطی کیا آپ سپریم کورٹ کے بائی باب بنے ہوئے آپ اس کے حق میں جلوس سے نکالتے ہیں کبھی سپریم کورٹ کے حق میں جلوس سے نکالا ہے سر کسی نے سپریم کورٹ کے حق میں حملے کے لیے بھی جلوس سے نکالا ساری دنیا میں لوگ عدالتوں کا اترام کرتے ہیں مہار آلیٹس میں ہی اترام کرتے ہیں آپ نے عدالتوں اور فوج کو ایک ایسی ڈبیٹ کا حصہ بنا دیئے گیا ہر بندہ ہمیں ڈبیٹ کیے چندے جا رہا ہے آپ نے اس کو پارٹی بنا دیئے انہوں نے پارٹی بنائے انہوں نے ملکے سپریم کورٹ کے مشارب کے زمانے میں ان کے حق میں جلوس نکالا تھا سارے پاکستان نے ساری ادریہ کے سارے وکیلوں نے ابھی کوئی سپریم کورٹ کے جلوس سے نکالا ہے سپریم کورٹ نے ہمارے سیکرنٹری چینل کو ڈسکولیفائی کر دیا ہے فور لائف اب ان کا وہ رائٹ ہے کہ وہ جا کے ریویو پٹیشن فائل کریں ہم سمجھتے ہیں ٹیکنیکل گراؤنٹس پہ گیا سپریم کورٹ بوس ہاش ہم سمجھتے ہیں چھپ کر کے یہ سپریم کورٹ کے خلاف تحریق نکالیں گے یہ کہہ رہے ہیں سر پلیز ایک سکید رانہ سام کی باری یہ یہ کیسا سپریم کورٹ ہے جس کو ہم بیٹھ کے جہاں ڈسکس کر رہے ہیں کیوں نہیں کر ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈسکس کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کو ڈسکس کر سکتے ہیں آپ اس کو سپری موکر کانٹروورشل بنا رہے ہیں اب آپ کانٹروورشل کی بات کر رہی ہیں تو ابھی اس پارلیمنٹ سے نیشنل سیمیلی سے سبائی سیمیلیوں سے بیسیوں لوگ جو ہیں وہ ڈسکالیفائی ہوئے ہیں ایسیٹس کی نون ڈیکلیریشن پر کسی کا پانچ بندے کا پروڈ ڈیکلیر نہیں ہوا وہ ڈسکالیفائی ہو گیا یہاں پوری ایک آفشور کمپنی ڈیکلیر نہیں ہوئی اس کے ساتھ تو صلوق مختلف ہوا یہاں پہ تو عوام تو کہتے ہیں کہ ایک بندے نے تنخواہ نہیں لی اور اس کے اوپر بھی یہ بنا دیا کہ تمہارے وہ ایسیٹ ہیں اور آج وہ ڈیکشنیاں جیب میں ڈال کے جو ٹیکس لائرز ہیں وہ کہتے ہیں یہ ڈیکشنری کے قانون سے فیصلہ کر لیں یا اپنے ٹیکس لائرز سے فیصلہ کر لیں تو یہ جو تضادات ہیں یہ ایک لیڈر ہے جس کے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں تو وہ آج دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہو رہا ہے اچھا رانہ صاحب مجھے ایک سوال کا جواب دے میں مجھے بالکل یہ جب سے یہ ڈیبیٹ باہرحال شروع ہوئی ہے اوویسلی یہ آپ کا رائٹ ہے کہ آپ کو فیصلہ قبول نہیں ہے ایس ای پولٹیکل پارٹی لیکن آپ مجھے خالی یہ بتائیں کہ ججز یا جوڈیشری آپ کے خلاف کیوں ہوں گی آپ مجھے یہ بتائیں نا کیا ایسا کام کیا ہے نواز شریف صاحب دیکھیں ہمارے پاس تو کسی بھی ملک کے اندر کسی بھی محضر معاشرے میں جہاں سے انصاف ملتا ہو وہاں سے آپ مجھے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ فیصلہ آپ کے حق میں کیوں کی نہیں ہو جی میں جواب دیتا ہوں دیکھیں ایک ایک اکیوز دو اکیوز ایک سپریم کورٹ میں جاتے ہیں ایک کا ابھی کیس آدھا سنا بھی نہیں ہے اس کو کہتے ہیں یہ مافیا ہے یہ فلاہ ہے یہ فلاہ ہے اور ایک کو کہتے ہیں نہیں نہیں یہ تو بڑا چھانمی ہے اس نے ایسا نہیں کیا ہوگا ویسا نہیں کیا ہوگا اور اس کا فیصلہ اس کے حق میں آ جاتا ہے وہ مافیا والے کے اوپر جی ایٹی بنتی ہے جی ایٹی اس کے اندر مافیا ڈونڈنا شروع کر دیتی ہے مظلم یہ فرق ہے ہمیں تو وہ خاموشی سے فیصلے کرتے تو کوئی تنقید نہ کرتا ان کے اوپر رانہ صاحب آپ کو بی بی صاحبہ کا یاد نہیں ہے بی بی صاحبہ کے وہی کورٹ وہی چارجز نواز شریف کے حکومت کو باہر کرتے ہیں اور ہماری حکومت کو بی بی صاحبہ کے باہر نہیں کرتے وہ انصاف تھا اس زمانے میں بلکہ ابھی تو کی بات تو میں آپ کو یہ بتاؤں ہم نے تو نہیں کیا تھا جو بھی کیا ہم نے تو نہیں کیا ہم نے تو نہیں کیا ہم جلوس نکالتے ہیں آپ کے حق میں آپ کو سپریم کورٹure کرتے تھے آپ کو بولنا چاہیے تھے جاتے ہیں سپریم کورٹ پہ اٹیک کرتے تھے اٹیک کیا ہے اٹیک آپ کو یاد دے لے کے سر ہدیبیا کا جو سپریم کورٹ سے فیصلہ آیا ہے ابھی جو ڈسمس کیا انہوں نے تو وہ وہ بھی پھر غلط ہی ہوگا جی جیسمن اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہدیبیا والا جس نے کورٹ کیس فائل کرنا تھا اسی بینچ نے اس کو حکم دیا کہ تم کیس فائل کرو وہ کہتا ہم نے نہیں کرنا نہیں آپ کو کرنا پڑے گا دو ہائی کورٹ کے بینچ پہلے اس کو ریجیکٹ کر چکے ہیں تو پھر آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ نے بھی ریجیکٹ کر دیا اچھا رانہ صاحب آج تو کہہ رہے ہیں کہ جو بی بی صاحبہ کے کیس کے متعلق کہ وہ غلط ہوا تھا جو نواز شریف کا اور اس کا دیکھیں میں نے اس کیس کو فالو نہیں کیا نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا انہوں نے کہا ہم آپ کے حق میں کیا تحریک رانہ صاحب اب یہ بتائیں نواز شریف صاحب کس قسم کی تحریک چلانا چاہتے ہیں دیکھیں میں نے پہلے بھی بات کیا تھا ان کا ابھی کلپ آپ نے چلایا تھا انہوں نے کہا اس کے خلاف میں تحریک چلاوں گا اب اس کا مطلب ہے اس فیصلے کے خلاف وہ عوام کو بولیں گے کہ میرے ساتھ جاتی ہوئی ہے یہ تحریک ہے ہم یہ پی ٹی آئی والے کہہ رہے ہیں یہ چور ہیں یہ فراہ ہیں ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ جھوٹ بولتا ہے کوئی چوری کا کیس نہیں ہے ہمارے ساتھ جاتی ہوئی ہے ہم یہ تحریک چلائیں گے سر یہ آپ عوام کو بتائیں گے کہ قطری کیوں نہیں آیا اگر وہ سچا تھا قطری آ جائے گا ابھی آپ کا جو نیاب میں جب پہو کیس چلے گا تو وہ آ جائے گا اچھا یہ قطری کا معاملہ اب بھی چل رہا ہے کیا قطری آ جائے گا وہ کیا رہے ہیں نیاب میں نیاب میں وہ کیس آیا وہی اس کے جو ثبوت ثبوت دے سر کیا آپ کو لگتا ہے رانہ صاحب کہ عوام کو آپ کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ یہ اتنی بڑی جائدادیں روز لندن آنا جانا مطلب ہے یہ معاملات کیسے چل رہے ہیں سر آخر کوئی تو کوئی تو اربو روپے کی پراپٹیز بھی بن گئیں تو مطلب ہے آپ یہ سوال نہیں کرتی ایک دو سیکنڈ دے دیجئے گا پاکستان کے اندر دو تین ظلم ہوئے ہیں ایک بھٹو نے جو نیشنلائزیشن کی اس کے بعد پاکستان کے بزنسمن پاکستان سے باہر پیسہ لے گئے اور باہر رکھنا شروع کر دیا ایک میاں صاحب کو پکڑ کے دنیا کی تاریخ میں ایک وزیراعظم کو دس سال سے لیے اس ملک سے باہر جانا پڑ گیا تو ان دس سال میں انہوں نے زندہ تو رہنا تھا نا انہوں نے کہیں تو کچھ کرنا تھا کاروبار تو انہوں نے وہاں پہ کاروبار کیا ان کے بچے وہاں پہ جوان ہوئے انہوں نے بزنس کیا اب اس کا حساب ہو جائے گا کیک چل رہا ہے وہاں ثبوت دیں گے ہم اور یہ پاکستان کے اندر جس طریقے سے بزنس کمیونٹی نے اپنے آپ کو سربائیو کیا ہے اس میں ساری لیگیلٹیز پتہ نہیں کس کس نے پوری کی کس نے نہیں کی لیکن اگر آپ تیس چاری سال پہلے کے حساب لیں گے تو پاکستان میں شاید کوئی شخص حساب نہیں دے سکے گا بہرحال ہم دے رہے ہیں ہم عدالت میں اپنے ثبوت پیش کریں گے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا جیزمن اگر آپ نے پاکستان کی تاریخ کے بھیانک فیصلے دیکھنے ہیں بیانہ کھلا تو سب سے پہلے مولوی تمیز الدین خان کیس تھا اس کے بعد سے گھر گیم شروع ہو گئی ہے سارے ہی فیصلے ہیں بہت سارے گربڑ ہوئی ہے تینہ تمیز الدین خان کیس میں دیکھنے دکٹرائن او نیسیسٹی وہیں سے بھی جس کا وہیں بھویا گیا تھا سیونٹی ون کا ڈبیکل جس میں پاکستان ٹوٹ گیا دو تکڑے ہو گیا بنگلہ دش بن گیا وہ بھی بہت خطرناک تھا سو بھٹو کی پھانسی بھی خطرناک تھی زیاؤلہ کا جتنا بھی آئی ڈونٹ لائک دیٹ گائی آئی نیوہ لائک ٹوٹ گرنا اور پھٹنا اور پاکستان کی پوری ٹوپ براز تباہ ہونا وہ بھی خطرناک تھا وہ بھی ایک بڑا بھیانہ تھا دیس اس نو وے ٹو گو کوٹ آف لائی فیس کر کے جاتا تو یہ یہ باتیں وہ بیارہ میں ہی بھی خطرناک تھی سپریم کورٹ پر ڈھنڈل لے کے ٹوپ بھی خطرناک تھی میں ہی ایک بات ہی کہہ رہا ہوں وہ ایک بڑا اچھا میں نے اس کے شروع میں بھی آپ سے کہا کہ وہ جسٹس ہوم سے کہ میرے کہا کہ ان کا بڑا فیمیس سٹیٹمنٹ ہے وہ جب ایک ینگ لوئر ادھر آگیو کرتے کرتے کہتا گیا کہ we want justice we want justice تو انہوں کو کہا کہ young man this is a court of law not a court for justice law دیکھتا ہے کاغذات law دیکھتا ہے money trail law اگر آپ قانون سے پروف کر دیں ہاں اور جوہر نے بات کی thank you remind کرا دیا میں کہہ رہا تھا 10 سال باہر چلے گئے sign کس نے کہا تھا document آپ نے کہا تھا جیس میرے ان کا document did you sign the document for lawashire زرداری نے تو نہیں کیا ایک second i don't like زرداری کہہ رہے ہیں کہ فانسی لگا دیتے اچھا زرداری کو تو نہیں لگائی وہ تو ڈرائیا سوڑا سو نے کہا جی میں نہیں فانسی لوں گا بھائی آپ اتنے بڑے چیتے ٹائگر ہیں شہر آپ کا نشان ہے آپ کو خالی فانسی کا بولا بھاگ گئے آپ بولتے لگا کے دکھاؤ تمہارے میں امت ہے زرداری پھینٹا پڑا نا گیارہ سال جیل میرا i'm not defending زرداری but at least میں یہ تو بولو کھڑا سوڑا جیل میں جو بھی اس کیا ظلم ہو یہ تو بھاگ گئے تھے یہ بات کرتے ہیں ٹی وی کیوں پر اور sign کر کے بھاگے تھے پھر جھوٹ بولا کہ ہم نے کوئی sign نہیں کیا مارٹ سے پہلے الیکشن ہونے والے ہیں اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد ویلکم بیک صابت بنود صاحب جب میں نے بات کی تھی الیکشن طریقہ انصاف کو سوٹ کرتے ہیں ان کو نہیں سوٹ کرتے ہیں آپ کہتے ہیں وقت پر ہو کیا معاملات ہوں گے نہیں الیکشن تو اگر سسٹم کو آپ نے چلنے دینا ہے یا چلانا ہے تو پھر الیکشن کو وقت پہ ہونے چاہیے وقت پہ نا definitely وقت پہ ہونے چاہیے نہیں پہلے دیکھو کس بات پہ پہ پہلے اب تو پہلے کا تو زمانہ اگر دو سال تین سال ہوتا ہے اگر کوئی بات ہو جاتی دوسری بات ہے اب تو دو مہینے کہتے ہیں نا سینٹ کا انتظار نہیں کرنے دینا چاہیے نہیں کیوں انتظار کرنے نہیں دینا ہے یہ کون کہتا ہے یہ بات سینٹ کے انتظار کرنے دینا ہے نہیں دینا دیکھو بھی ارض کرو آپ کو میں کہتا ہوں یہاں پر مسیبت تو یہ ہے نا کہ جو بیہائنڈ اس سین جو سیاسی جو سیاست کے جو مخالف لوگ ہیں جو سیاست کے دشمن ہیں جو ملک میں اسٹیبلیٹی نہیں چاہتے جو اپنے اپنے مفادات چاہتے ہیں کون there's so many people جو الیکٹ نہیں ہو سکتے جو سیاست میں سامنے آ نہیں سکتے اچھا جو اختیار اختیار اور اختیار کی ان کو خواہش ہے اچھا وہ ظاہر ہے کہ وہ تو اپنی جو ٹیکنوکریٹس ہیں یا فلانے ہیں اچھا ان کو تو خواہش تو ہے کہ بھی پھر سے حکومت میں آ جائیں وہ بغیر ایسے بہنے کا حکومت بڑے پاہفل ہیں وہ دیکھو نہیں یہ پورا نظام میں آپ پرس کرلوں کہ وہ لوگ تو ظاہر ہے کہ کسی بیکڈور سے ہی آ سکتے ہیں نا کوئی ایسا طریقہ کریں سسٹم فارغ ہو جائے شاید کائیٹ پوسیبل ایڈونٹ نو اس کے انٹرکٹس کیا ہیں کیا نہیں ہیں لیکن میں ایک بات آپ کو بتا نہیں برانا صاحب آپ نے یہ دیبیٹ ملین ٹائمز بیری بات سنے ایک چیز لیکن میں آپ کو بتا رانا صاحب بیری بات سنے بیکی بیکی باتیں بہت سنے رانا صاحب ایک بات آپ سن لے اب آپ نے جو سیاست جو شروع کی ہے نواز شریف صاحب نے یہاں پہ وہ سیاست اگر وہ سمجھتے ہیں کہ جی کے اداروں سے ٹکراؤ اور فلانا فلانا فلان this all ایسی باتیں ہیں اس کا اصل پرابلم فوج کے ساتھ ہے کس کا نواز شریف کا یہ کہنا کہ جی کے جوڈیشری کی خلاف ہم نے جانا ہے اس کے خلاف جو ہے نا یہ وہم چلانا ہے اس کے خلاف ہم نے جلسے کرنا ہے جلوس کرنا ہے ان کو ٹوپل کرنا ہے چار ججز کے خلاف کیا وہ جلوس لکھا رہے گئے چار پانچ ججز کے اقلاف ایسی کا جواز ظاہر ہے وہ کہتا ہے کہ اس کے پیچھے کون لوگ کڑے ہیں اس کے پیچھے کون لوگ میں تو کڑا نہیں ہوں نا آپ تو کڑے نہیں ہیں ان کے اقلاف وہ لوگ کڑے ہوں کہ جو طاقت یہ انصاف کی بنیادوں پر نہیں ہوا ان کی بنیادوں پر جی رانہ صاحب اب میری بات سترے جو انسٹوشن میں نہیں کہہ رہا ہوں میں تو ان کی بات اگر وہ ادارہ کہتا ہے تو ادارہ کون ہے دیکھو اگر میں بتاو آپ کو اب نواز شریف اس مقام پر پہنچا ہے اس کی ایکسپینیشن نہ دے آپ نے بات کرتی نہ جواب دے واپس بھی جائے تو بھی اس کے لئے مسئبت اگر آگے بھی جائے تو اس کے لئے مسئبت رانہ صاحب اب وہ میرا بروش آر سے سوال ہے سر اب سن لے جواب تو سن لیں سن تو نہیں یا بات ہی نہیں روکتے دیکھیں میرا بروش صاحب نے کہا کہ اصل پرابلم نواز شریف کا فوج کے ساتھ ہے مجھے بروش صاحب بتائیں ہم ان سے بندوق مانگ رہے ہیں یا وردی مانگ رہے ہیں کیا پرابلم ہے ہمارا ان کے ساتھ گوڈ وان نہیں خیر یہ تو نہ وہ اپنے تو نہیں دیں گے لیکن آپ مجھے بتائیں آپ دیکھو نا آپ سیدھی بات کریں نا تو آپ کیا یہ چاند ججن رو لے لے ان کے خلاف میری بات سننیں آپ یہ چاند ججن جو بیٹے ہوئے ہیں آپ سننیں سار سار ان کے بات پہلے سننیں پہلے بات سننیں آپ بات سننیں کہ ہمارا اگر پرابلم یہ ہے کہ ہم ان سے وردی لے کے ان کا رول لینا چاہتے ہیں ہمارا ایک ہی پرابلم ہے ہم سیبلین سپرمیسی کے لیے کام کرتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیبلین سپرمیسی کے لیے کوئی آگے نکل جاتا ہے کوئی پیچھے نکل جاتا ہے اور جو بھولی جو قوتیں ہیں وہ چارٹر آف ڈیموکریسی بے کٹی نہیں ہوتی یہی پاکستان کی ٹیجڈی ہے اور یہی اسی کے تحت آپ کا یہ مسئلے ہیں آپ گول مول بات کرتے ہیں ہماری فوج کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے نہیں تو دیکھیں نا آپ دیکھیں سپرمیسی آپ کس کی جب سیبلین کی بانتے ہو پھر کس کو کہتے ہیں سپرمیسی اگر آپ بانگتے ہو نون انٹریفیس اپنا اپنا کرنا اور سپرمیسی جو گورنمنٹ ہے وہ اس کو کام کرنا دے رہا سر ایک سیلی پھر کوئی زیادہ لائل بنا ہوا ہے پاکستان بلکل یہ دنیا کا قانون ہے چڑھتے سورج کی پوجہ اور شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری میں بندیں مارے جاتے ہیں لیکن میری بات سنے رانہ صاحب اب مجھے کانٹریڈکشن یہ نظر آ رہی ہے آپ کہتے ہیں یہ سیول سپرمیسی کی جنگ ہے اگریڈ آپ کہتے ہیں ادارے اپنے حدود میں رہے ہیں اگریڈ اب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کام کرنے دے کون پھر آپ یہ کہتے ہیں سپریم کورٹ ہمارے خلاف ہے اور فوج ہمارے خلاف سے دو ادارے آپ کے خلاف ہو گئے میرے آپ ان دونوں کو ہی کہہ رہے ہیں تو آپ یہ کیوں نہیں بتاتے ہیں عوام کو کہ وہ کون سے کام ہیں جن سے آپ کو وہ روک رہے ہیں جی میں بتاتا ہوں آپ کو دیکھیں یہ ایک ایک پولیٹیکلی امپوسیبل چیز تھی کہ نواز شریف تیسری مرتبہ پاکستان کے وزیر آزم بنتے چھیک ہے جن لوگوں نے نکالا تھا وہ آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائیڈ لوگ ہیں بڑے پاور فول ہیں اور وہ جو گیمز کھیل رہے ہیں وہ پاکستان کی تاریخ میں پہلے ایسا نہیں ہوا اور وہ ان کو نواز شریف قبول نہیں ہے اور وہ نواز شریف کو سمجھتے ہیں میں بتا رہا ہوں کہ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم ہار گئے ہیں یہ جیت گیا ہے اور اب اس کو ہرانا بہت ضروری ہو گیا ہے تو یہ جو مسئلہ چل رہا ہے پاکستان کے اندر جو انٹرفیرنس ہے آپ کی سیبلین گورننس کے اندر صرف پربیز مشرف سے ایک میڈیا کمپین چلائی گئی ہمارے حکومت کے خلاف کہ کرپشن 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 ان ساڑھے چار سال کے اندر کسی نے ایک پیسے کی کرپشن کی بات نہیں کی روز کھڑے ہو جاتے ہیں کہ جی پاکستان میں ٹین ہزار کروڑ اوپیہ چلا گیا بتاؤ کہاں سے گیا یہ جی عوام کو بیتکوب بنانے لگے ہوئے ہیں یہ بھی حساب دار آپ ہی کے فرام میں آپ کو تو زرداری صاحب آپ کو تو زرداری صاحب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ تیسری دفعہ وزیراعظم آپ زرداری صاحب کا بھی سن لے آپ زرداری صاحب پھر دیا اس کو عوض دیا اس کو وزیراعظم کا عوض دیا زرداری صاحب کا بھی سن لے یہاں پر تو ٹرانسور پار ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے ملک ٹوٹے ہیں ٹرانسور پار کی وجہ سے لیکن جس طبوت طریقے سے جس طبوت طریقے سے انہوں نے آپ کو اقتدار دے دی اور پھر آکے آپ نے اسی شسک میں یہ آپ نے چکایا کیا کرتے ہیں پتہ نہیں ایک سگن آپ اس کا بھی سن لے دیں جواب سننا چاہتی ہوں رانسور صاحب یہ کیا مسئلہ آخر آپ نے کیا ان کے ساتھ کر دیا ہے جو یہ کہہ رہے ہیں آپ نے ان کے ساتھ پتہ کیا کیا ظلم ان کے ساتھ کی ہیں زرداری صاحب کی حکومت کے ساتھ اور انہوں نے آپ کے ساتھ کتنے حسانات کیوں اور آپ نے حسان فرموشیہ کی ہیں بتائیں کیا حسان اور کیا حسان فرموشیہ وہ جانتا ہے وہ بتائیں گذر وزائی صاحب کو تو ہمارا ہم نے ان کے ساتھ سب سے بڑی زیادتی جو کیا ہے وہ بہت بڑی زیادتی جو ہم نے کیا ہے کہ ان کو ہم نے پانچ سال پورے کرنے دیئے یہ ایکسپوز ہو گئے یہ ایسے ایکسپوز ہوئے کہ لوگوں نے ہم نے یہ شہید بننا چاہتے تھے ہم نے کہا نہیں ان کو عوام کے ووٹ کے ساتھ جانا چاہیے اور آج یہ جو ہمارے اوپر گرم گرم بیان دے رہے ہیں کہ یہ فیرون ہے اور یہ ہے یہ وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نا خالی برتن زیادہ کھڑکتا ہے اب یہ کھڑک رہے ہیں بیان نہیں دیں گے تو اور ان کے پاس بتانے کیلئے ہے کیا یہ دونوں جو ہیں پارٹیاں ہمارے اوپر الزامات کے دول خرکاری ہیں آپ نہیں کار کرنے کی صفر ہے آپ نے صوبہ کے اندر انہوں نے کام جل گئے نہیں کیا اور اب ہمارے اوپر یہ باتیں کستے ہیں اس بات سے میں ایگری کرتی ہوں کہ صوبے میں دھیلے کا کام نہیں کیا اس سے میں ایگری کرتی ہوں میں یہ کہتی ہوں چلے پنجاب سے شابار شریف سے ان کا کوئی مقابلہ نہیں ہے انہوں نے نہیں کیا دوہزار تیرہ کی الیکشنز میں سب کچھ ثابت ہو گیا لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تحریک انصاف نے کیا کیا ہے تحریک انصاف بھی ہمارے نکائش کے اوپر اپنا اپنی عمارت بنانا چاہتی ہے روز انتظار میں بیٹھے ہوتے ہیں کہ آج کس چیز پر تنقید کرنی ہے کبھی انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا ویف آورڈ کیا ہے کبھی انہوں نے کہا کہ اکانومی کیسے ٹھیک کرنی ہے کبھی انہوں نے کہا یہ کیسے کرپشن کرپشن ٹھیک ہو جائے گی میں سے سوچ سمجھے تو پاکستان ٹھیک ہو جائے گا پہلی چیز میں اس کا جواب دوں کہ پہلے میں ادیبیا کا جواب دیں دوں بڑی لمبی تمہین میں آپ کو ذرا میں کبھی انہوں نے کبھی انہوں نے ٹھیک ہو گئی ہے بہت بہت ٹھیک ہو گئی ہے آپ جا کے اپنے لوگوں سے پوچھ یہ آپ کے موہ سے سن رہے ہیں آپ کے موہ سے آپ کے لوگ کہہ رہے ہیں جا کے مشاہد اللہ ہماری پارٹی میں نہیں ہے پہلے نظر کیپی سے سکینڈل کوئی نہیں آیا کوئی سکینڈل نہیں آیا پولیس کی میٹرو بس تو آپ سے بنی نہیں ہے ابھی تک یہ ہم بتائیں نا ان کو اور بار کی مارکے لوگ کہہ رہے ہیں مارکی ایڈنسیہ وہ تو ہر نے نرسری لگائی ہے نا میں صرف ایک چیز میرے کر دوں یہ جو ہدہبیا کی یہ بات کر رہے ہیں آرٹیکل فور او تھری ڈیورنگ دے بریک ایک میرے وکیل دوست نے بڑا اچھا پوائنٹ دیا میں اس لیے آرٹیکل فور او تھری یہ کہتا ہے کونسٹوشن کا کہ اگر کوئی بھی نیا ایویڈنس آئے نا تو اس کیس دوبارہ کھل سکتے ہیں تو آرام سے سوچیں دوسری بات یہ ہدہبیا پہ کبھی ایگریمنٹ کر کے اس کی کوئی انویسٹیگیشن نہیں ہوئی تھی اس کا کوئی ٹرائل نہیں ہوا اس کا بات نہیں کر سکتے ابھی آئی تینک ہاں میں تو صرف یہ بتا رہا ہوں آپ کو کہ کوششی بھی نہیں ہوا تھا اس کے اوپر اب تو ریجر کر دی رہا اب تو بات کر سکتے اس وقت نہیں کر سکتے تھے آپ تو کر سکتے نمبر ون نمبر ٹو اچھا ان سے یہ پوچھیں کہ نصیر بھٹا کون ہے در آپ پوچھیں نصیر بھٹا ہاں کون ہے پوچھیں ان کو پتا ہے ایک وکیل ہے شاہد ایما نے بھی رہ چکے ہیں اچھا ابھی آپ نے ان کو کیا بنایا ریسنٹلی مجھے نہیں پتا ایڈوائزر وہ دوہزار چودہ میں جب کوش ہوا تھا ادہبیا وہ کیا تھے ہمیں کیا باتا نیب کے پروسیکیوٹر کوئی بیوکوف ہی ہوگا جس کو سمجھ میری ہیگی کے کیا ہو رہا ہے اس کو ایڈوائزر بنائے نیب کا پروسیکیوٹر تھا تو وہ ساری زندگی کے لیے وہ بک ہو گیا اور کوئی کام نہیں کرے گا وہ نہیں نہیں بک نہیں اور نجم 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 جیسی کو بھی فارک کر دیں اس نے غلط آپ کے کیس کوش کروایا اس کے بعد اس کو آپ نے ایک توفتن دے دیا یہ جیسے آپ نے جو لوگ موڈر لاؤن کے جو گولیاں جا رہا تھے پولیس والوں کا رکال کے بار فورن سروس پہ لگا دی ہے خدا کو مانے کب تک آپ یہ ڈیفرنڈ کریں گے وہ جو آپ نے راشد صاحب کے کیا نام تھا جو بینک کے لگائے تھے کیا لگائے تھے اچھا غلط کیا تو جیل میں لگائے تھے اچھا جھوٹ بولا انہیں تو جیل میں لگائے تھے وہ آپ کے لیے منی ٹرانزیکشن کرتے رہے حکومت کا کام الزام لگا نہ نہیں ہوتا حکومت کا کام ایکشن لینا ہوتا ہے آپ نے کیا کیا الزام لگانے کے علاوہ اور اب آپ سپریم کورٹ پہ الزام لگا رہے ہیں پھر آپ پر کتری خط لے کے آ جاتے ہیں آپ نے نسیر بھٹا کی بات کی اس کا مطلب ہے کہ نسیر بھٹا نے کورٹ کو انفلوس کرنے میں کامیاب ہوا اس نے کیس پریزنٹ غلط کیا نا تو کوش ہو گیا کیس دیکھیں نا پروسیکیوٹر کیس پیس کرے گا نا کیس اگر ایف آئی آر کارڈنے والا غلط ہے ایف آئی آر کارڈ دے پولیس والا کورٹ کیا کرے کورٹ کا کام انفیسٹیکیشن کرنا تو نہیں ہے کورٹ کا کام تو ایویڈنس دیکھنا ہے اس کی اوپر فیصلہ کرنا ہے تو اگر پولیس والے ہا غلط کریں وہ پولیس والا ہی ہوا نا پروسیکیوٹر نیپ کا آپ کو کیا لگتا ہے فرض کر لو پولیس یا پروسیکیوٹر اگر فرض کر لو سینیٹر صاحب میری بات سنے میری بات سنے جب ایف آئی آر اب اگر کوئی ابھی جگہ گولیاں چلی سال آپ کہہ رہا تھا کہ سیون ایٹی اے کی ایف آئیر کرنی چاہی ہو بچے کے اوپر پولیس والا نہیں کارٹ رہا وہ ایف آئیر تو انٹی ٹیررز کوٹ میں نہیں جائے گا انٹی ٹیررزم بنتا ہی نہیں ہے مرڈہ کیس بنتا وہ کرپشن ہوگا ایک کا نہ رہا ہوگا فیرون ہے تو انشاءاللہ عوام فیصلہ خود ہی کر دے گے کہ ڈیویلپمنٹ کس نے کی ہے ایک آل وہی ہوگی ہے آپ کو لگتا ہے سر عوام فیصلہ پھر سے آپ کے حق میں کرے گی عوام پاکستان کی بہت سمجھدار ہے جو لوگ ہر دفعہ ہنگ پارلیمنٹ کی امید رکھتے ہیں عوام ایسا فیصلہ کرتے ہیں جو پاکستان کے لیے بہتر ہوتا ہے جب ان کو محسوس ہوئی کہ بے نظیر بھٹو چاہیے انہوں نے بے نظیر کے حق میں ووٹ دیئے چاہے وہ خاتون تھی خیبر سے لے کے کراچی تک دیئے جب ان کو نواز شریف کی ضرورت آئی انہوں نے نواز شریف کو ٹو تھرڈ میجورٹی دی اور انشاءاللہ پاکستان کو آج بھی مسلم لیگ نون کی ضرورت ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ہم ٹو تھرڈ میجورٹی سے واپس آئیں گے آپ تھری فور سے آجائیں کوشش کر لیں ذرا انشاءاللہ اگر آپ سندھ بچا رہے ہیں بروش صاحب آپ بڑی کامیابی ہوگی ابھی آپ وقت کو تو آئے دیں آپ کی ٹو تھرڈ بجائیٹی دیکھو ہم سیاستدان لوگ ہیں اگر آپ کی ٹو تھرڈ بجائیٹی آئے گی اگر عوام نے فیصلہ کر دیا ہے ہم تو اس کو مانیں گے لیکن ایسا نہیں ہے جس طرح آپ فرما رہے ہیں یہ سیاسی جماعتوں پر وقت آ جاتا ہے چیزیں آ جاتی ہیں سر آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے کہ یہ عرضیہ ایسا محاضرائی کریں یا نہ کریں ابھی آپ کی تو چھٹی ہو گئی ہے لیکن آپ کا جو عمران خان صاحب جو اپنے آپ کو چوبیس سال کا نوجوان سمجھتے ہیں اس کو بھی پتا چل جائے گا انشاءاللہ اب جو اس کو کیا بتائیں گے یہ بتائیں گا زرزاری کو ڈانس کرنا کے جانسے گئے چھوڑے عمران خان چوبیس سال کا ہے نہیں کیسے بتائیں گا اس نہ تے ڈانس وہ کوئی ڈانس نہیں وہ ڈانس نہیں تھا وہ سٹینگ الائی سٹینگ الائی وہ کیا تھا وہ تھا کیا تماشا تھا آپ کی یہ ڈانس کی بات آپ کریں آپ اس کو چوبیس سال کے میں میں تو مان رہا ہوں چوبیس سال کے میں آپ اپنے بلاوال بٹو زرزاری کو وہ چوبیس سال کے میں چلے عمران خان باگ کے نہیں ہوا کر کے دکھا دے آپ آپ کو بات کریں وہ کھڑے ہو کے ڈانس کریں ایسے 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 کیا تماشا لگایا ہے پیسے خان صاحب کو کیا پتہ چل جائے گا اگر دیکھو اس کو ڈسکس نہ کریں جی رانہ صاحب کیا پتہ چل جائے گا خان صاحب کیا پتہ چل جائے گا یہاں ڈانس میں باتے کریں عمران خان چوبیس سال کو چلید کریں جس کو عدالت صادق اور امین جائے گا چوبیس سال کا ہی ہو جاتا ہے رانہ صاحب میری گوڈ بان انشاءاللہ تین چار دن کی جب بیس سال کی ایسے سر ایک بات ہے عالی عدالت کسی کسی کوئی صادق اور امین کہتی ہے جب انہوں نے یہ کہہ رہے ہیں عدالت نے ہمیں صادق اور امین کر دیا تو وہ آپ چوبیس سال سے بھی کم محسوس کریں گے ہمیں امران خان کو صادق اور امین ڈیکلیئر کر دیا بہت زبردست کام کی کوٹ کی ہیرنگ ہے فائنل ہوگی انشاءاللہ کہ جی آئی ٹھی آتی ہے نہیں آتی اس کی پتہ دے گا دودھ کتنا اور پانی کتنا ہے مجھے آپ یہ بتائیں سر آپ نے کہا خان کو پتہ چل جائے گا کیا پتہ چل جائے گا اسے جلسے دیکھیں آپ نے ان کے لوگوں کے آپ نے کہا ان کو پتہ چل جائے گا آپ نے اب آرے بھی جلسے نہیں دیکھیں وہ تو لوگ ناٹک دیکھنے کے لیے آتے ہیں آپ نے جلسے نہیں دیکھا بلاور صاحب کا رانہ صاحب یہ تو نہ کریں سر آپ پھر انسل کر رہے ہیں لوگ تو پھر آپ کے جلسوں میں بھی آتے ہیں میں یہ کہنے لگی تھی کہ نواز شاید صاحب کے بھی جلسے تو وہاں بھی ناٹک دیکھنے آتے ہیں یہ تو نہ کریں سر جن سے آپ ووٹ لیتے ہیں انہی کی توہین کر رہے ہیں آج آپ دیکھ لیں جو ان کے جلسے میں آتے ہیں اس کی اور وجوہات ہیں کیا مطلب اس بات کا رانہ صاحب کس کے پیپلز پارٹی کو یا تینک انصاف کے انہوں نے کتنے جلسے کیے پانچ سو جلسے کر لیے پچھلے چار سال میں سارے بلدیاتی الیکشن یہ ہار گئے پھر لوگ کس لیے آتے ہیں تو سر پھر آپ مہم نہ چلائے نا وٹ تو آپ کو ویسے ہی پڑھنا ہے پھر کیوں آپ مہم چلاتے ہیں نواز شریف صاحب نہ چلائیں انہوں نے کتنے جلسے کیے وہ پھر لوگ اگر ان کی باتیں سننے آتے ہیں پھر یا تو انہوں نے ریجیکٹ کر دی ان کی باتیں ایک بلدیاتی الیکشن ایک بائی الیکشن نہیں جیتے ہیں علی if you could comment you've got 30 seconds علی کچھ پولنے ایک نوجوان سیاستدان ہے پاکستان کے لیے اپنا ایک صحیح سوچ لے کے آ رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ سوچ ہے انشاءاللہ تعالیٰ مجھے رانہ صاحب انشاءاللہ بہت جلد آپ کے ہوجا رہے ہیں رانہ صاحب یہ کیا کہہ رہے ہیں خدا کا واسنہ میری بات سنیں اب ذرا ہو ہوش میں آجائے کہہ رہے ہیں رانہ صاحب بہت جلدی ہمارے ساتھ ہوں گے ویپلٹ پارٹی رہے پاکستانی خدمت کر رہے ہیں بلوش صاحب ابھی تو دعوت نامہ ملا ہی نہیں مجھے رانہ صاحب میری بات سنیں یہ ایسا بھی کمکہ ہے پتہ نہیں بلوش صاحب کو کوئی میرے سے پیار ہو گیا میں ان کا شکریہ کا کرتا ہوں بلوش صاحب بلوش صاحب کیا کہہ رہے تھے میں آپ کو بات میں بتاؤں گے اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت شکریہ آپ سے پھل ملاقات ہوگی اللہ حافظ